دوستو میرا پنجم کا ایک رشتہ خاصت اس رشتے کے بارے میں میں صرف اتنے کہنا سکتا ہوں کہ وہ اور ہیں وہ اور ہیں جو تجھے یاد کیا کرتے ہیں وہ اور ہیں جو تجھے یاد کیا کرتے ہیں ہم تجھے بھولے کہاں ہے جو بھلا یاد کریں دوستو انیس سو ترہتر سے لے کر انیس سو ترہنمی تک ٹونٹی سیونت جون کا کوئی ایسی رات نہیں گئی جب ہم میں پنجم اکٹھے نہیں ہوئے ہاں پہلے ہنگامیں ہوا کرتے تھے دبو چنٹو جتندرہ مطاب بچن ساری محفلیں جمع کرتی تھی دھیرے دھیرے وہ کم ہوتی گئیں کم ہوتی گئیں اور مجھے نائنٹی ٹو کا ٹونٹی سیونت جون ابھی تک یاد ہے وہ ساکت میں میری بیوی آشا جی پنچم اور رندھیل پور صرف ہم پانچویں تھے اور یاد کر رہے تھے ان دنوں کو جب انڈسٹری گھنی لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی تھی کیونکہ اب انڈسٹری ان لوگوں کے ہاتھ میں آگئی تھی جو صرف چنٹے گری میں بلیو کرتے تھے یعنی کہ انڈسٹری کیسے بنانے والی کمپنیوں کے ہاتھ میں آگئی تھی جن کے آگے ہمارا یہ کہنا کہ ہم کو کام دو بڑا مشکل ہو گیا تھا اس لیے ہم نے یہی سوچا کہ جو بھگوان چاہے گا وہی ہوگا اور وہی ہوا کہ لف سٹوری کاش وہ جیتا رہتا اور اس کی سکسس دیکھتا لف سٹوری آج تک ایک ایسی فلم ہے جس کا ریلیز سے پہلے جتنا کیسے بکا ہے وہ آج تک جتنی بھی ہندوستان میں آج تک فلمیں بنی ہیں ریلیز سے پہلے اتنا کیسے کسی فلم کا نہیں بکا ہے ہاں ریلیز کے بعد شاید کئی فلموں نے اس کا ریکارڈ توڑا ہو لیکن یہ فیکٹ ہے ایچ ایمی والوں کا کہنا ہے کہ لف سٹوری کا جو ریلیز سے پہلے کیسے بکا ہے اور اس سے ریل تبوٹ ٹو مائی ڈیئر پانچا باورا جی آپ کے بارے میں تھوڑا جاننا چاہتے ہیں لوگ آپ کو یہ لکھنے کا شوک کیسے ہوا آپ کا بیگراؤنڈ تھوڑا جاننا چاہتے ہیں لوگ کیا آپ پہلے سے کبھی تھے اور یا نہیں ویسے تو یہ اب کہاں سے تھے پہلے کبھیتہ لکھنا جو ہے یہ صرف بھگوان کی دین ہے دنیا میں آدمی کچھ بھی بن سکتا ہے پینٹر بھی مینت سے بن سکتا ہے سنگیتکار بھی مینت سے بن سکتا ہے لیکن جو کبھی ہے یہ جب تک بھگوان کی دین نہ ہو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے میرے خیال میں موٹ آئی ٹھنگ باقی لیڈر بھی بن جاتا ہے میتا بھی بن جاتا ہے آپ میند کیجئے سکول ہیں سارے کالیج ہیں لیکن پویٹری کا جو ہے وہ جذب تک بھگوان کی دین نہ ہو میرے خیال میں صحیح بات ہے آپ کی پہلی فلم چندر سینہ ہاں میری پہلی فلم چندر سینہ مگر آپ کا جو پہلا سوپر ڈوپر ہٹ گانا ہوا وہ سٹا بزر سے تھا ہاں تمہیں یاد ہوگا کبھی ہم ملے تھے محبت کی راہوں میں مل کے چلے تھے اور دوسرا سوپر ڈوپر ہٹ جو آج تک جس نے سارے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں وہ تو اپکار گئی ہے میرے دیش کی درتی سونا اگلے ہوگا بہت بہت ہی اچھا لکھا ہوا ہے سینچوری کا بیسٹ گانا مانا ہے سینچوری کا بیسٹ گانا اس کو ایوارڈ ملا ہے سو لیٹس کانگریجولیٹ پانچم کے ساتھ کیسے آپ گل مل گئے اتنے کہ آپ دونوں ایک ایک ہی رنگ میں ڈوب گئے کیسے شروعات ہوئی پانچم سے کیا تھا ان دنوں یہ سکرین پلے جو ہے نا یہ سب بھگوان کا بنایا ہوا ہے میری پانچم کی ان دنوں کچھ ایسی بنتی نہیں تھی کیونکہ پانچم کے ساتھ دو رائٹر فرامین انٹی لکھتے تھے ایک اندھوکشی اور ایک مہدو ساپ تو ہوا کیا کہ دھرم کرم اور بابی دونوں سیٹ پہ گئی ایک ساتھ تو ایک میں پانچم تھا اور ایک میں الپی تھے تو پیارے نے بولا کہ اگر بکشی دھرم کرم لکھے گا تو بابی نہیں لکھے گا اور اگر بابی لکھے گا تو دھرم کرم نہیں لکھے گا تو جیسا ہونا ہوتا ہے بکشی نے بولا کہ میں بابی لکھوں گا اب اس کے پاس سیکنڈ چائز جو تھی وہ مہدو ساپ تھے تو جب دھرم کرم حالانکہ میزو بہت آدمی وہ اس کا کمال کا گانا ہے یوں ہی لکھ جائے گا لیکن ڈبو رنڈیر کفور کی جو آئیکو تھا وہ مہدو ساپ کے ساتھ ملنی سکا اتنی دیر میں میری ہاتھ کی صفائی جس میں ڈبو تھا وہ اس کا میوزک اٹھ ہو گیا تھا اور رنڈیر بھی اٹھ ہو گی تھی کلین جو تو ہاں رنڈیر کفور نے پنٹم کو بولا کہ آئی وانٹ گلشن تم ایک بار ٹرائی کرو تو میرا پہلا پہلا اس کے ساتھ گانا تھا دل مچل رہا ہے خلیفہ فلم کا گانا تھا خلیفہ فلم کا گانا تھا رنڈیر کپور اور ریکھا ریکھا کا گانا اس کا ایک تھوڑا جھلک سنتے دل مچل رہا ہے رنڈدل رہا ہے دل مچل رہا ہے رنڈدل رہا ہے دل مچل رہا ہے رنڈدل رہا ہے آگ دل میں لگی تو بجھا دینا ابھی تنہ نہیں ہے زنڈانہ نہیں ہے ابھی تنہ نہیں ہے دوستو اس گیت کے بارے میں میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں یہ میرا پنچم کے ساتھ پہلا گانا تھا اور پنچم پر کچھ تریشر تھا کہ گلشن بابرا شوڈ ناٹ کم انڈیس کیمپ لیکن رندیل پور نے اور پرکاش میرا نے کچھ ایسا بولا کہ نہیں ایک گانا لکھوا لیتی اگر تمہیں پسان نہیں آئے گا تو ٹھیک ہے تو پنچم نے مجھے اس کا انترہ جو دیا نا جو آپ اس کا انترہ سنتے ہیں نا اس سے کوئی ڈبل ڈبل اس نے دے دیا کہ یہ لکھیں نہیں سکے گا تو آپ نے اب بھاگ جائے گا میں نے چوچا کہ لکھنا تو ہے میں نے وہ پورا اس کی ٹون پر نوٹ پر پورا انترہ لکھ دیا لکھ کے پاس ہو گیا آشا جی جب ریصل کرنے آئیں تو بولے پنچم یہ تمہیں کیا کیا ہے یہ کوئی انترہ ہے مکرا ایک فرلان کا ہے اور انترہ تین میل کا تمہیں بنا دیا ہے یہ کیا کر دیا تمہیں تو بولا میں تو اس کا ذرا ٹیسٹ لے رہا تھا آپ کیا کروں تو بولی اس کو بھلاو اور بولے جلدی جلدی تو میں اس آج کلینڈی بھائی کے گھر میں بیٹھا رہا تھا تو میری وائیف کا فون ہے کہ پنچم نے آپ کو بلایا جلدی جلدی پہنچئے تو میں وہاں گیا تو پنچم نے بولا دیکھوشن یاد گلتی ہو گئی ہے اس کو اس میٹر میں سیم جو تیرا سبجیکٹ ہے اس میٹر میں ڈھال سکتا ہے تو پھر اس نے اس کا چھوٹا میٹر بنایا میں نے سیم میٹر کو اس میں ڈھال کے جب میں نے اس کو دیا تو اس نے میرے کو پہلی بار بولا کہ لے میں تجھے ایک سب سے اچھی چیز دیتا ہوں جو دنیا میں سب سے اچھی چیز ہوتی ہے یہ ہے شرام کی بہت تو میں نے بولا اسی وقت ہم نے دونوں نے کھولی اور تب سے ہماری دوستی ایسی بنی ایسی بنی کہ ہمارے فیملی ریلیشن ہو گا مگر گلشن جی آپ کے ایک گروپ آپ گروپ کی بات کر رہے تھے رنڈیر کپور پنچم آپ اور ان کے ساتھ میں رمیش بیل جی ہوا کرتے تھے رمیش بیل جی کے ساتھ میں تو آپ کا مطلب ایک شاید پہلے دو پکچر چھوڑ کے بعد میں تو کنٹینیوز لی آپ کی میں نے صرف ایک بسیرہ نہیں کی اس کی کچھ خاص فضلات تھی وہ راکی گلدار کی وجہ سے تو آپ کی پہلی فلم جو تھی پنچم رمیش بیل روز موویز اور آپ کھیل کھیل میں کھیل کھیل میں آپ کو پرسنلی کون سا گانا اچھا لگتا ہے کھیل کھیل میں اگر دل سے میرے پوچھے تو سپنا میرا بسکا تو بیسیکلی بینگولی ٹون تو لوگوں کو ہم لوگ پہلے بینگولی گانا سناتے ہیں اس کے اوپر آپ نے ورڈز کس طرح سے دکھنا دکھنا شکریہ موسیقی 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 پر گانا لکھتے تھے کہ سیچیویشن ضرور ہونے بانی سے اب اسی گانے میں دیکھئے کہ لڑکا لڑکی ہیرو ہیرن اپنے ہنیون منانے گئے ہوئے ہیں میاں بیوی ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم سے ملا کرو شاید وہ دوسروں سے آپ سے ملتے رہتے ہیں بار والوں سے ملتے رہتے ہیں لڑکا لڑکی سے کہہ رہا ہے تو یہ تو سیچے اس لئے فلمیں جو ہیں آج کال آتی جاتی ہیں تو میں کیا بتا ہوں آج کے گانوں کے لئے آج کی ملتے ہیں مگر گلشن جی ایک بات کی بلکل داد دیتا ہوں آپ کے کہ آپ کی جو رینج ہے میرے دیش کی درتی اور کھلم کھلہ پیار کریں یہ دونوں کا مطلب جو رینج ہے آپ کا that is simply too good اور یہ گانا ایک چھوٹا سا اس کا چلک سناتے ہیں کتنا پٹ ہوا گئے ہیں ورڈس اس کے اور ٹون ارے دیکھ رہے ہیں تو دیکھنے دو جل بھی رہے ہیں ارے تو جل لے تو کھلنے سڑک ہے بابا تو کیا ہوا بھائی ہاں تو ہو جائے ہو جائے کھلن کھلا پیار کریں گے ہم دونوں کھلن کھلا پیار کریں گے ہم دونوں اس دنیا سے نہیں لریں گے ہم دونوں ہاں پیار ہم کرتی ہے چونی نہیں ان سے دل جو رہ دونی نہیں ہم وہ کریں گے دل جو کہیں ہم کو دمانے سے کیا رہا کھلن کھلا پیار کریں گے ہم دونوں جب ہی بھی کام کرتے تھے تب ہی آپ کو شاید وہ ٹون بھیجتے تھے اس میں ڈمی ورڈس ہوا کرتے تھے تو کچھ فنی ڈمی ورڈس آپ نے جو بتایا تھے مجھے جیسے کی وہ کسمے وعدے نبھائیں گے ہم جو کسمے وعدے کا جو ٹائٹل سانگ ہے اس کے آپ نے مجھے ڈمی ورڈس بتایا تھے پہلے تو آپ لوگوں کو بتائیں مجھے ڈمی ورڈس ہوا کرتے تھے ہم جو ٹائٹل سانگ ہے یہ فیکٹ ہے پنچم میں جو ٹائٹل سانگ ہے اس کو کھانا بنانے کا بہت شوق تھا اور میری وائف جو ہے اس کو بھی کھانا حالانکہ وہ ہے سندھی سندھی ہے لیکن اس کو پنجابی کھانے کا پورا آتا ہے اور جب بھی ہم دلی جاتے ہیں تو ہم پورے سال کا مسالہ مرک نمک وہ پورا دلی سے لے کے آتے ہیں تو ساگواگ بناتے رہتے ہیں تو ان دونوں کی آفس میں اتنی مذہب کھانے پر ڈسکیشن ہوا کرتی تھی کہ آپ کیا ڈالتے ہیں آپ وہ مسالہ پھر جب بھی اس کو کوئی ضرورت ہوتی تھی گیویا رکھی تو میرے وائف کو فون کر رہا ہے انجو میرے کو ذرا یہ مسالہ بجوا دے یہ مسالہ بجوا دے یہ مسالہ تو ان کی آفس میں کافی کھانے پینے پہ اور پنچم بھی اتنے اچھے لذیذ کھانے بناتا تھا وہ ایک تو ٹنگڑی کباب بناتا تھا مردو جب ہم کھاتے تھے تو ہم اپنی لگتا تھا کہ انگل تک کھا جائیں اس کے ساتھ جو مسالہ لگا ہوتا تھا اتنا لذیذ کھانا بناتا تھا تو ہمارا کچھ فیملی ریلیشن ایسا ہو گیا ہوا تھا کہ گالی گلوج بھی چلتا تھا تو کئی بار وہ مجھے ٹون دیتا تھا تو ٹون میں ایسے ایسے ورڈ بھار دیتا تھا جیسے میں آپ کو فار اگزامپل یہ گانا ہے کسمی وادے کا کہ کسمی واد تو جب اس نے میرے کو ٹون دی تو میرے کو ڈا 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 میرے مرد پنچم میرے کو تھوڑا سا ڈا 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 میں لگنی رہا ہے ذرا کچھ ڈمی بنا کے دے سکتا ہے تو اس نے میرے کو ٹیلی فون پر بتا دیا کہ ایسا ہونا چاہیے سرسوں کا ساغ پکا نہ انجو مکی کی روٹی کھیلانا انجو تو میں نے فٹسوس پر رکھ دیا کسمیں وادے میں بھائیں یہ انجو کیا بات ہے بولنے بھائیں کیا بات ہے ایک پنچم کا جو فرسٹ ایوارڈ ملا سنم تیری قسم کوئنسینٹلی آپ تھے وہ پیچر کے رائٹر گیٹکار اور اس کے بارے میں آپ نے ایک بہت ہی اچھے سٹوری بتائی تھی جو گانا تھا میشا والا جو گانا ہے کیا تھا کہ پنچم نے بہت اچھا کام کیا بہت اچھا کام کیا مطلب یہ اس کو ایٹی ٹو میں ملا ہے سنم تیری قسم اور وہ پٹی ایٹ سے ہے جب بھی اس نے اچھا کام کیا اس کو مطلب ہوتا ہے ایک کئی بار اوارڈ نہیں ملتا ہے تو اس کو فرس ٹائم سنم تیری قسم سے اوارڈ ملا دوستو میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کتنا گنی تھا اور کتنا مین تھی تھا میں باندرا میں رہتا ہوں اور وہ سانتا کروز میں رہتا تھا میں باندرا اور سانتا کروز سے اٹلیسٹ تین چار کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے لیکن لکیلی جس بلڈنگ میں میں رہتا ہوں میں تین تھا سانتا ہے اور بیچ میں ان دنوں کوئی بلڈنگ زیادہ انچھی نہیں ہوتی تھی چار چار چھے چھے مالک ہی ہوتی تھی وہ ساتھیں مالے پر تھا اب تو خیر بیچ میں اتنی بلڈنگیں آگئی ہیں لگتا ہے کہ ہمارے دونوں کے بیچ میں ایک دیوارہ کھڑی ہوگئی ہے مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمارے دونوں کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی ہوگئی ہے وہ ملٹی سٹوری بھی ہے لیکن میں کبھی کبھی رات کو میرے بیڈروم سے اس کا بیڈروم مجھے اپنے گھر سے بیڈروم سے اس کا بیڈروم میں دیکھ سکتا تھا اور کئی بار میں دیکھتا تھا کہ رات کو وہ تین تین بجے اس کی بتی جا دیا تو میں اس کو فون کر دیتا تھا اے کیا کر رہا ہے پنچم تین بج گیاں سویا نہیں تو ایک دن کیا ہوا ہم کو یہ گانہ بنانا تھا برکھا رائے کا گانہ تھا سنم تیری قسم گانہ تو رات کو ایک فلم دیکھتا تھا تین چار بجے سویا صبح نو بجے کا ٹائم تھا برکھا آنے والی تھی اور برکھا ہم کو کیس دیتی تھی انہی دنوں ایک فلم ساتھ ساتھ اس کا نوزک چل دا تھا یہ وعد آ رہا اور انہی دنوں ناصر صاحب کی فلم چل دی تھی جس کا چنٹو کی چنٹو کی الگ الگ سا ہے نہیں نہیں چنٹو کی ایک فلم تھی زمانے کو دکھانے آہ زمانے کو دکھانے زمانے کو دکھانے سے پہلے چنٹو کی کونسے فلم چل دا تھا ہم کسی سے کم نہیں ہم کسی سے کم نہیں ہم کسی سے یہ تینوں فلموں کا ایک کتھا میں رکھ چل دا تھا تو رمیش بیل بینگ ایک فرینڈ آف پنچم ویری گوڈ فرینڈ آف پنچم تو اس نے بولا کہ میرے گانے سب سے پہلے ہوں گے اس کے بعد کسی اور کے گانے ہوں گے تو ہم نو بجے اس کو بلاتے تھے اور رمیش بیل کو گیارہ بجے بتاتے تھے رات کو یہ لیٹ سویا تو صبح نو بجے وہ پیسہ لے کے آنے والی تھی اور میں نے بولا آج مال ملے گا کیایش ملے گا تو میں گیا تو پنچم ابھی اٹھا ہی نہیں تھا اس کو جا کر جوایا میں نے کہا کیا کر رہا ہے کیایش مال مل رہا ہے اور تو ابھی تک سویا ہوا ہے وہ فٹا فٹ آیا موہ آگا گرارے کیے رات کو یہاں کے چڑی ہوئی تھی رات کیا ہوا بھائی تیرے کو کوئی تینین بنائی بھولا پرسوں تو گانا ریکارڈ کر رہے ہیں اور وہ آج کیایش پیسے لے کے آ رہی ہیں اور تجھے پتا ہوا نہیں کیایش جب انڈسٹری میں ملتا ہے تو اس کا کام بڑی جلدی سے کرنا چاہیے باقی تو ادھار کا معاملہ ہوتا ہے بھولا ہاں تو یہ کیا کریں اب وہ بیٹھا بیٹھا ہی در ادھر کر رہا ہے کوئی ٹونگ اس سے سوئی نہیں رہی اس رات کو پی بھی زیادہ گیا تھا تو میں بھولو کیا کریں یار کچھ کر اور اتنی دیر میں ادھر ٹائمز آف انڈیا پڑھا ہوا تھا اور پھر لکھا ہوا تھا زیادہ سپوسٹو گو ویری سون اس کی ہیڈ لائن تھی تو یہ بہتا ہے زینہ دو میں نے بولا کون سی فلم دیکھی بولا زینہ دو زینہ دو اب تڑڑا تڑڑا کریں یہاں کریں پھر کوئی ٹون نہ بنے ادھر دیکھیں زیادہ زیادہ میں بولا کیا کر رہا ہے یار اتنی دیر میں اس نے پھر بولے زینہ دو جو اس نے ٹون نہیں تھی وہ یہ تھی لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال یہ کیا مکڑا ہے сколько ابھی تحالی مب certificates کا مقف شکریہ ریا ریا پنچم گانا بنا گیا چکا ہے چکا ہے بل تو ملے گے دو دیوانے بنیں گے پھر زفشانے للالالالا لالالال لائ نشاہ بننی شاہ میں نے میں لڑکی کا نام نشاہ ہے ید گاه نا نشاہ یہ بن گیا گانا ورنہ وہ ہمیشہ ہی نہ جب آتی تھی ہو تو سے پوچھو سچیشن کیا برکا تو بولی سچیشن میرے کو نہیں پتا لیکن میری بہن نے نا آلٹر نیک پہنا ہوگا ہے ادھر پہچ ہے ادھر پہچ ہے وہ ہم کو ڈریسیز بتاتی رہتی تھے اس کو سچیشن کا پتہ ہی نہیں ہے تو میں نے بولا کہ اس میں سابی ڈریس سے اس کو پہنا سکتی ہو تو یہ گانا جب ریکارڈ ہو رہا تھا تو دوستو میں اور بھی بتانا جب یہ گانا ریکارڈ ہو رہا تھا تو میاں بیوی میں کمپیٹیشن چل دا تھا وہ بولے میں آج تیرے گونے چھوڑوں گی اور وہ بولے آج میں تیرے گونے چھوڑوں گا جو آواز میں انہوں نے کمپیٹیشن کیا ہے آشا جی نے اور پنچم نے اس کا کمال ہے اس گانے دونوں ٹریک سنتے موسیقی 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 گوگی ایک اس کے پاس بہت اچھی ٹون ہے جو اس نے تمہیں سنائی نہیں ہے اور اس نے مطلب ہے ستے کے ستہ کے بیگرون میں یہ یوز کرنا چاہتا تھا لیکن وہاں یوز نہیں ہوا ہے یہ اگر دے تو اس نے بولا یہ ٹون بہت اچھی ہے لیکن میں نے جب اس ٹون پہ لکھنا سٹارٹ کیا تو مجھے سب سے زیادہ اگر آئی تک میں نے فلم میں چالی سال ہو گیا اور میرا ایک گانے پہ آٹھ دس دن لگے ہیں تو وہ صرف اسی گانے پہ لگے ہیں کیونکہ میرے موں سے وہ ٹون سن کر فلاوری ورٹ نکلتے تھے تو زلفوں سے زلفوں کا کیا ہوگا یا پھولوں سے پھول لیکن وہ اس نہ تو ٹون کے ساتھ جاتے تھے نہ ہی سیچویشن کے ساتھ جاتے تھے تو ایک دن میں نے گوگی کو فون کیا کہ گوگی تیرا گانہ ریڈی ہو گیا ہے تو اس نے بیئر سنے بولا جی کال ریکارڈی ہوگی تو وہ گانہ تھا تو روپا تو میں رو دنگی سنوں یہ اتنا ایزی گانہ لکھنے میں میرے کو سب سے زیادہ میں نے دیش کی دردی پہ بھی اتنا ٹائم نے لیا دوستو لیکن مجھے اس ایزی گانے جو آپ سوچتے ہوں گے کہ یہاں کا ہر آدمی لکھ سکتا ہے لیکن اس گانے کو لکھنے میں میرے کو ریکارڈ اٹ لیسٹ آٹھ دس دن لگے ہیں یہ گانہ ہے موسیقی 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 اور یہ اپنا سنم تیری قسم یہ چاروں ایٹ ایٹ ٹائم چل رہی تھی لیکن جو میوزک جانے والے تھے ان سب نے بولا حالانکہ ستہ کے ستہ ستہ پہ ستہ کا میوزک بھی بہت تاب کا میوزک گیا تھا اور سنم تیری قسم سے تو اس کو آوارڈ ملا تھا لیکن جو اس کے چانے والے تھے وہ یہی بولتے تھے کہ پنچم جو تُو نے یہ وعدہ راہ کا میوزک دیا ہے وہ ایک یادگار بن کے رہ دے گا اور واقعی اس کا ایک ایک گانہ جو ہے نا وہ پنچم کے دل سے نکلا ہوگا لگتا ہے ہم لوگ لوگوں کو سنانا چاہتے ہیں جو آپ نے ہمیں بہو مل جو دیا ہے کیسٹ اس میں سے وہ یہ وعدہ رہا کا جو سیٹنگ کا آپ کا سیچوئیشن ہے وہ سنانا چاہتا ہوں دوستو یہ بات جرور دھیان میں رکھے کہ پنچم کتنے آلٹرنیٹوز دیا کرتا تھا گیرشاروں کو کہ اگر ایسا نہیں تو ویسے ٹون لے لو ایسے نہیں تو ویسے ٹون لے لو جیسے کہ وہ بیچ میں بولتا ہے کہ اس کا انتراجوہ دیہاتی ٹائپ کا ہو جائے آپ سنیے let us listen to this I think this is his favorite my favorite everybody's favorite please موسیقی 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 آج 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 میری جان سونکے جانا ابھی اس eli اoc میں کیا ایک دینہ آج نگا مشکل کرتا ہڑا آنیں اس سے اپنے دا ھینک ملکہ sociais ، ہے اس میں ھینک ملکہ کیوں لیا ہے ہے کیوں وہ اس لیا ڈیا iç میں ڈیا جو اب کانسا رہی آئے گا دیار دیار پر میرودی ریپیٹ سیم بڑا میں تو آج آپ میرے پاس سیم بڑا میں آکے تو دیار 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 مگڑا کا سیکن لائنگ ریپیٹ بھی کر سکتا ہے جو ترہ دل میں آئے لائنگ müڈوڈ مگڑا کا سیکھ سکتیا ہاں یہ بھی کر سکتے ہیں یہ کہ کہچھ سکتے ہیں چل رکھ مطلب یہ کہ ہیچ کامورہ مہدہ اس وقتuw مرشن م Tiere کام گیا نا موسیق سوچ کے گائے اب سپوز بھول جا تو وہی کر سکتے ہیں جو مگڑا کا اند ہے مگڑا کا اند اسی ہے مگڑا کا اند کیا ہے موسیق سو گوکڑا کے سارت لیسẻ کہ میں سکتے ہیں ٹھیک موسیق force موسیق لالالالالا حبیب موسیقی 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 کہ اب میں دنیا میں تنہا رہا گیا ہوں اب جینا تو ہر حال میں ہے اور جینا پڑے گا اور میں دوستو I'm very much thankful to Mr. Anko Sheen Mr. Sundeep Kultarni یہ جو پنچم میجک کم کہ انہوں نے ایک ایسے میری ڈیریکٹ کو زندہ رکھنے کی کوشش کی ہے جس نے اس انڈسٹری کو وہ دیا ہے کہ آنے والے جتنے سنگیتکار ہیں وہ کبھی بھوکے مریں گے کیا بات ہے وہ اس آدمی کے سنگیت کی کافی کرتے رہیں تو ان کی جنریشنیں کھا سکتی ہیں وہ انڈسٹری کو اس ٹائپ کا میزک دے گیا ہے ویسٹن میزک نیپالی میزک آسامی میزک پنجابی میزک اور دوستو اس کا لاسٹ جو گانا ہے میں آپ کو صرف ایک نیوز دینا چاہتا ہوں کہ ہم ایک فلم بنا رہے ہیں اس نے ظلمی کے دو گانے ریکارڈ کیے تھے ایک ہم نے ظلمے میں رکھا ہے اور ایک گانا جو ہے وہ ہم ایک اب فلم بنانے والے ہیں اس میں ہم اس کا وہ لاسٹ گانا جو ہے وہ نیوز کریں گے مرمانی مجھے ظالم اور بے درگ کا ہاں پیار سے اس نے جب دیکھا مجھے وہ میرا ہم درگ کا مجھے وہ میرا سپنے میں آگے لوٹ گیا سپنے میں آگے لوٹ گیا ہائے کیا کیا میرا ٹوٹ گیا آنچل میرا کھیچ لیا خس کے پاؤں میں مجھے میچ لیا کیا کیا میرا ٹوٹ گیا سپنے میں آگے لوٹ گیا آنچل میرا کھیچ لیا خس کے پاؤں میں مجھے پھوٹ گیا کیا کیا میرا ٹوٹ گیا سپنے میں آگے روٹ گیا موسیقی 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 یہاں پہ وہ آ جانا تھی تو تھوڑا پہلے اگر وہاں وہاں پہلے ایسے کائیں گے میرے دل دا دل دا تو کہ blogs ببٹی بے میں بلدiels پہ زل رہا کیتے لئے میرے دل دا دل دا تو کہ הפPA اب ایک کر رہا کی لیں اگر AMOO لوٹ لو کیار کر دین ملک 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 آجی کرال کر دین خیتنوں کیار کر دین ہمیں بہت det viens پاؤری خورا انکتہ ہو جے تو میں آپ کو ریونک Von خلال پر یا اگران روبا بہت شکریہ شکریہ